تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خود آپ کو یہ بتاؤں کہ میری زندگی میں وہ کون سا حادثہ ہوا جس کے نتیجے کے طور پر میں اپنا میڈیکل پروفیشن تجھ کر قرآن حکیم کے درس و تدریس یا دین کی دعوت و تبلیغ میں حمد تن لگ گیا گویا کہ میں آج خود پہلے اپنا اور اپنے کام کا ایک تعارف آپ حضرات سے کرا رہا میرے شعور کی سب سے زیری اور تحتانی سطح پر یہ بات آپ نے کل محسوس کر لی ہوگی کہ سب سے گہرے نقوش علامہ اقبال منہوم کی ملی شائری کے ہیں بلکل بچپن ہی سے میں ان کا کلام پڑھ رہا ہوں اور ابھی میں پانچویں جماعت کا طالب علم تھا جبکہ میں بانگے درہ پڑھ رہا تھا اس سے ایک جذبہ ملی خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ اس سے ایک میرزہ پیغام ہے ملت اسلامیہ کے لیے کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے یہ شاخِ حاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا نوا پیدا کرے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا میں یہ ارز کرنوں کہ ہمارے جو قومی شائر ہیں ان میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس صدی میں برلے صغیر پاک و ہن میں پہلے نام آئے کے اللامہ شبلی کے اور مولانا حالی کے مولانا حالی کی مسدس اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جسے انگلیزی میں اپک میکنگ کتاب کہا جاتا ہے یعنی زمانہ ساز کتب میں اس کا شمار لیکن آپ ایک بات نوٹ کریں گے کہ مسدس پر محیثیت مجموعی ایک مایوسی کا رنگ خالب ہے چنانچہ اس کے سرنامے کے جو بشار ہیں وہ آپ کو شاید یاد ہو کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے اسلام کا گر کر نہ اُبھر نہ دیکھے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد دریا کا ہمارے جو اُتر نہ دیکھے یہ انتہائی ایک مایوسی کی کیفیت ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اس صدی کے آغاز میں عالم اسلام کی جو کیفیت تھی اس کے نتے میں یہ مایوسی ہی پیدا ہو سکتی تھی پہلی جنگ عظیم کے بعد وہ جو عظیم سلطنت عثمانیہ تھی وہ ختم ہو گئی اس کا وجود تک باقی نہ رہا ہے چھوٹے چھوٹے ملک وجود میں آگئے اور وہ بھی کوئی برطانیہ کے پاس کوئی فرانس کے پاس کوئی اٹلی کے پاس کوئی کسی اور کے پاس پورا عالم اسلام مغنبی اقوام کی براہ راشت غلامی میں آگئے یہ انتہائی ہماری تاریخ کا پستی کا وقت ہے جس زمانے میں کہ مولانا حالی نے مسدس کی اس کے اختتام پر بھی جن حضرات کو مسدس سے کوئی دلی تعلق ہے اور مجھے یہاں آتر خاص محسوس ہوا کہ حافظ عرفان صاحب جو یہاں کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہے انہیں مسدس میں سمجھتا ہوں کہ شاید اکثر و بیشتر یاد ہے اور مجھے محسوس ہوا کہ واقعیتاں وہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا ایک ذہنی ربط و تعلق کہنا چاہیے اس کے اختتام پر مناجات حضور سرور کونے کے عنوان سے جو نظم ہے اس کا بھی آغاز اسی سے ہوتا ہے کہ اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربہ ہے وہی مایوسی کی کیفت ہے ہمارے قومی شوراں میں علامہ اقبال پہلی شخصیت ہیں جن کے ہاں آپ کو دونوں رنگ ملے گی مرسیہ بھی کہا ہے انہوں نے مسلمانوں کی جو اس وقت کی زبوحالی تھی اس پر بھی تفسرہ کیا ہے خون کے آنسو بھی روئے ہیں لیکن ساتھ ہی ایک پیغام دیا ہے کہ اب دوبارہ دیکھئے ان کے اشار نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا اب یہ جو انداز تھا ایک خوشخبری ایک امید افسا پیغام کہ اب پھر وہ وقت آئے گا کہ خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوھر پیدا اب پھر وہ دریا جو ہے توحید کا دریا اللہ کے رسولوں کا وہ دریا اب اس میں نئے موتی جو ہیں وہ پھر پیدا ہوگی تو یہ ایک امید افسا پیغام تھا میرے ذہن پر میرے احساسات پر ابھی یہ لفظ حافظ صاحب نے استعمال کیا میرے احساسات پر جو سب سے گہرا اثر ہے وہ علامہ اقبال کے ان اشار کا کل بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا جواب شکمہ کا مشیر کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اور وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی بہرحال اس کے بعد اب بلکہ اس کے ساتھ یہ نوٹ کر لیجئے کہ تحریک پاکستان اس وقت چل رہی تھی میرا وہ ہائی سکول کا دور ہے تو علامہ اقبال کی ملی شاعری سے متاثر ہو کر میں نے بھی ایک طالب علم کی حصیت سے تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور حصہ دسپرک مسلم سیونٹ فیڈریشن کا میں جنرل سیکریٹری تھا لیکن اسی زمانے میں مجھے مولانا ابوالکلام آزاد کی تحریروں سے بھی تعریف حاصل ہوا اور خاص طور پر مولانا سید ابوالعلا مودودی کی تحریروں سے میں نے پڑھا ان دونوں حضرات کو ظاہر بات ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد تو اس وقت کانگریس میں تھے مولانا مودودی نے ایک علیدہ جماعت اسلامی کے نام سے بنائی ہوئی تھی تو مجھے ان سے علمی دلچسپی تو اس وقت ہوئی لیکن عملی طور پر تحریک پاکستان ہی کا ایک ادنا اور ننہ سا کارکن میں رہا البتہ پاکستان بننے کے بعد پھر اب چونکہ وہ ملک جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا در حقیقت اس ملک کا قیام تو پہلی منزل تھی ہماری اصل سفر تو ابھی باقی تھا اس ملک میں اسلام کا نفاظ اسلام کا قیام وہ جو قائد آزم نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسا خطہ زمین چاہتے ہیں کہ جس میں ہم اس جدید دور میں اسلام کے اصول اخوت و مساوات و حریت کا ایک نمونہ پیش کر سکیں پوری دنیا کو دکھا سکیں کہ اسلام کیا ہے اسلامی تہذیب کیا ہے اسلامی تمدل کیا ہے اسلامی قانون کیا ہے اسلامی سیاست کیا ہے اسلامی معیشت کیا ہے اسلامی معاشرہ کسے کہتے ہیں یہ اصل میں غرض تھی یہ مقصد تھا جس کے لئے پاکستان حاصل کیا گیا حصول پاکستان تو در حقیقت اس سفر کی پہلی منزل تھی لیکن یہ کہ محسوس ایسا ہوا کہ شاید ہم نے اس پہلی منزل ہی کو آخری منزل سمجھ لیا اور ہم نے آزادی کے جو مادنی فوائد تھے ان کو سمیٹنے پر کمر کس لی دولت شہرت عزت اتدار یہی ہم میں سے اکثر کا مطمئن نظر بن کر رہ گیا اس صورت میں اب پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام بالفعل ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل ایک واقعتاً حقیقتاً اسلامی ریاست کا قیام اس کے لئے پھر میں نے سن سیتالیس سے سن ستاون تک دس سال جماعت اسلامی کی تحریک کے ساتھ بسر کیا پہلے سات سال اسلامی یوید طلبہ میں اور جب میں انیس چون میں ایم بی بی ایس سے فارغ ہو گیا تو جس دن میرا نتیجہ نکلا ہے اسی دن میں نے جمعیت طلبہ سے استیفہ لکھا اور جماعت اسلامی کی رکمیت کی درخواست کا جو فارم تھا پرکار دیا تین برس پھر لگ بگ میں جماعت میں رہا ہوں وہ سے جو علیدگی ہوئی اس کا سبب کیا تھا یہ بات ہے اصل میں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے آ جائے تو معلوم ہوگا کہ جو کس میں اب کر رہا ہوں اس کا کیا پس منظر ہے سغرہ کبرہ کیا ہے اس کی لوجک کیا ہے میں نے یہ محسوس کیا کہ ہم اس ایزمپشن پر اور اس مفروضے پر آگے چل رہے ہیں کہ جب ہم سب مسلمان ہیں تو اسلامی نظام قائم ہو جانا چاہیے جبکہ واقعہ یہ ہے کہ دو سو برس کی غلامی نے اور مغربی تہذیب کے غلبے نے ہماری ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہم مسلمان صرف وراسطن ہیں صرف نسلن ہیں ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ مسلمان قالدین کے ہاں پیدا ہو گئے لیکن یہ کہ ہم نے شعور کے ساتھ اپنے ایک کونشس اور شعوری فیصلے کے طور پر اسلام کو قبول نہیں کیا اور ایمان اگر ہم اپنے دلوں میں جھاکیں تو محسوس ہوگا کہ وہ صرف ایک ڈاغما ہے ایک عقیدہ ہے موروسی عقیدہ اس ایمان کی ریالائزیشن اس کا شعور وہ در حقیقت ہمیں حاصل نہیں ہے جسا نام یقین کہا جائے گا جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یقین پیدا کرے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فکوری وہ یقین جب تک نہ ہو اس وقت ہے کہ اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ محض اس نعرے کی بنیاد پر کہ ہم مسلمان ہیں پاکستان میں اگر پچانویں فیصد چھانویں فیصد لوگ مسلمان ہیں تو یہاں اسلام آنا چاہیے یہ دلیل تو صحیح ہے لیکن اس دلیل سے اسلام آئے گا کبھی نہیں اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے پہلی چیز یہ کہ خاص طور پر جو پڑھا لکھا طبقہ اور پڑھا لکھے سے میری مرادت جدید تعلیمی آفتا اس لیے کہ ہمارے ہاں تعلیم کے دو نظام چل رہے ہیں ایک قدیم ہمارا دینی نظام تعلیم ہے ایک تو اس سے لوگ فارغ تحصیل ہوتے ہیں وہ بھی پڑھے لکھے ہیں یقینا اور دوسرے نظام کے مقابلے میں زیادہ پڑھے لکھے ہیں لیکن میں جس تبطے کا ذکر کر رہا ہوں کہ معاشرے میں جس کو کہ اصل فیصلہ کل حیثیت حاصل ہو چکی ہے وہ تو جدید تعلیمی آفتا تبقہ اس لیے کہ پورے ملک کی باغ دور اس کی حق میں اس جدید تعلیم یافتا تبقے کے اندر تجدید ایمان ایمان کو اثر نو مستحکم کرنے کی ایک تحریک برپا کی پہلے تو یہ چیز جو ہے وہ ضروری ہے اس لیے کہ بہت صحیح کہا جس نے کہا کہ گلہ تو گھونٹ دیا اہل مدرسانے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ ہم نے برٹرن ڈرسل کو پڑھا ہے ہم نے ڈاروین کو پڑھا ہے ہم نے فرائٹ کو پڑھا ہے ہم نے مارکس کو پڑھا ہے تو ایمان کہاں سے آجائے ان نظریات نے ہمارے ذہنوں میں تصادم پیدا کیا ہوا کانفلکٹ ہے تضادات ہے ہم کچھ بانتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایمان کی حقیقت ہمیں حاصل نہیں اس کے لیے خصوصا جدید تعلیم یافتا تبقے میں تجدید ایمان کی ایک تحریک اب ظاہر بات ہے کہ تجدید ایمان کے لیے ہمارے پاس سورس کیا ہے ایمان کہاں سے ملے گا میں تفصیل کے ساتھ بھی انشاء اللہ ان ایام میں کسی موقع پر ارز کروں گا اس وقت اجمالاً صرف کیونکہ ارز کر رہا ہوں تو میں جس تطریعہ پر پہنچا وہ یہ کہ منبع ایمان اور سرچشم یقین قرآن حکیم ہے مولانا زفر علی خان کا بہا پیارا شعر ہے سادھا سا شعر ہے لیکن بڑی عظیم حقیقت کو لیے بھی کہ وہ جنس نے ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے دھونڈے سے ملے گی عاقل کو قرآن کے سی پارا قرآن وہ نور ہے کہ جو اندھیروں سے نکال کر روشتی ملا گا اندھیرے کون سے ہیں کفر کا اندھیرہ شرک کا اندھیرہ الہاد کا اندھیرہ مادنہ پرستی کا اندھیرہ یہ تمام اندھیرے ہیں سورہ حدیث میں فرمایا گیا وہی ہے اللہ جو اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیاتِ بیانات نازل فرما رہا ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے سے تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں تو یہ جو ظلمات ہیں کفر اور شرک اور الہاد اور مادنہ پرستی ان کے اندھیروں سے نکالنے والی کوئی چیز ہے تو وہ قرآنِ مجید کا نور تو پہلا فیصلہ میرا یہ ہوا کہ مجھے اپنی توانائیاں اپنی قوتیں اپنی صلاحیتیں جو بھی اللہ نے عطا فرمائی ہیں ظاہر بات ہے لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو بھی صلاحیتیں اسے عطا فرمائی ہیں اسی کے مطابق مکلف ٹھہرایا جس میں جتنی استعداد ہیں اتنا ہی وہ ذمہ دار ہیں اتنا ہی جواب دے ہوگا زیادہ استعداد ہے زیادہ جواب دے ہی ہوگی کم استعداد ہے کم محاسبہ ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے تو بہرحال جو بھی کچھ تھوڑی بہت حقیر سی جو بھی صلاحیت ہے استعداد ہے اس کا اولین مصرف ہوگا وہ جو میں نے کل حدیث نبوی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ذنورین وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھیں قرآن کا علم حاصل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں تو پہلی بات میں نے یہ تیہ کی کون شخص چاہے گا کہ وہ اچھے سے اچھے کیریئر کو اڈاپٹ نہ کریں ہر شخص یہی چاہتا ہے بہتر سے بہتر کیریئر اسے ملے لہذا جب سب سے بہتر کیریئر یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اور یہ کس کا افمان ہے السادق المصدوق جو سچے ہیں جن کے سچائی کی گواہی اللہ نے دی تو انہوں نے فرمایا کہ بہترین کیریئر یہ ہے تو میں نے تیہ کیا کہ جہاں تک تبابت کا معاملہ ہے میڈیکل پروفیشن ہے مجھ سے کہیں زیادہ ماہر اطبع اور معالج موجود ہے یہ کام ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی کبھی واقع ہو جائے گی اگر میں نے اپنی توانائیوں میں اب میں نے اللہ کی اس کتاب کے لیے وقت نکالنا شروع کریا تو بہتر سے بہر معالجین موجود ہیں مجھ سے بہت بہتر بہت عالی کوالیفائیڈ لوگ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس دور میں ایک خلیج جو پیدا ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایک طرف رجال دین ہیں جو دینی درستگاہوں سے پڑھ کر نکلتے ہیں ایک طرف جدیر یونیورسٹیوں سے اور کالجز سے پڑھ کر لوگ نکلتے ہیں ان دونوں کے مابین کمیونکیشن نہیں ہے علماء علم کے پہاڑ ہیں لیکن جدید تعلیم یافتہ لوگوں سے ان کے ذہنی سطح پر گفتگو نہیں کر سکتے وہ اپنی اسطلاحات میں کلام کرتے ہیں اور وہ اسطلاحات جو ہیں جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے چکے علم میں نہیں ہیں لہذا ان تک وہ بات پہتی نہیں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے تربیلہ ڈیم ہے منگلہ ڈیم ہے کتنا پانی ہے لیکن وہ پانی بیکار ہے جب تک کہ وہ پانی کی تقسیم کے لیے نہروں کا جو نظام ہے جب تک کہ وہ نہروں سے ہو کر راجباہوں سے ہو کر زمین پر پانی نہیں پہنچے گا تربیلہ ڈیم میں کھڑا ہوا وہ پانی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا تو اس وقت صورت یہ ہو چکی ہے کہ علماء کرام علم کے ڈیم ہیں بہت بڑے بڑے ڈیم ان کے پاس وہ تمام علوم موجود ہیں کتاب اللہ سنت الرسول اور پھر ہماری فقہ اس کا سارا عیم وجود ہے لیکن وہ جو دسٹریبیوشن چینلز کا کام ہے وہ نہیں ہو پا رہا ایک گیپ آف کمیونکیشن ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی صلاحیت ایسی عطا فرمائی ہے چونکہ میں ان میں سے ہوں جدید تعلیم یافتہ ماحول سے نکلا ہوں میں ان کی استلاحات سے واقف ہوں میں ان کے ذہنی اشکالات سے واقف ہوں میں جانتا ہوں ان کا ذہن کہاں رکھتا ہے کس بات کا جواب چاہتا ہے کس مسئلے کا حل چاہتا ہے اس مسئلے کا جواب اگر ایک فتوے کی شکل میں دیا جائے وہ قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سمجھایا نہ جائے ان کی بولی میں ان کی زبان میں ان کی ترمنالوجی میں ان کی استلاحات میں جب تک بات نہیں کی جائے گی ابلاغ کا حق ادا نہیں ہوگا اور یہ اللہ نے اگر مجھے صلاحیت اتا فرمائی ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں دوسری بات جو مجھے ضروری محسوس ہوئی وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو لوگ دیندار ہیں ان لوگوں میں بھی ایک بہت بڑی کمی ہے وہ یہ کہ فرائض دینی کا ایک جامع تصور ان کے سامنے نہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے ہنج وقتہ نماز ادا کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہے وہ جون کے روزے ہو چلائی کے روزے وہ رکھیں گے وہ جانتے ہیں کہ زکاة فرض ہے وہ ادا کریں گے لیکن اس سے آگے تصور کہ دین یہ چاہتا ہے کہ اسے غالب کیا جائے اسے قائم کیا جائے اسے نافذ کیا جائے اسے ایک نظام زندگی کی حیثیت سے بالفعل برپا کیا جائے دین اپنا غلبہ چاہتا ہے دین صرف عبادات پر قانے ہونے کے لئے تیار نہیں ہے کہ مسجد میں تو اللہ تعالیٰ کو مان لیا جائے کہ سب سے بڑی قوت وہ ہے لیکن پاریمنٹ میں اس کو داخل بھی نہ ہونا دیا جائے یہاں اللہ کی بات نہیں چلے گی یہاں رسول کی بات نہیں چلے گی یہ بات اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کا ایک بڑا محدود سا تصور اپنے سامنے رکھا ضرورت اس بات کی ہے کہ جن لوگوں کے اندر وہ مذہبی جذبہ موجود ہے انہیں یہ بتایا جائے کہ دین کے اصل تقاضے کیا ہے دین چاہتا کیا ہے کیا ذمہ داریہ صرف نماز وزہ ادا کر کے پوری ہو جاتی ہے یا یہ کہ اس سے بیونڈ اس سے ماورابی دین کا کوئی تقاضہ ہے اس کا مطالبہ ہے اب اگر یہ چیز میں اپنی تقریر اپنی تصنیف کے دریش لوگوں سامنے رکھوں تو اس کا وہ وزن نہیں ہوگا لیکن اگر قرآن حکیم کے حوالے سے رکھوں کہ یہ ہے قرآن جو تم سے یہ چاہتا ہے یہ ہے قرآن جس نے کہ تمہاری فرائض کا یہ تصور دیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ چونکہ ان کا تصور محدود ہو گیا ہے لہذا وہ اس وقت ان کی ایکٹیوٹی محدود ہے ان کا عمل بھی محدود ہے اگر ان کا تصور فرائض دینی وسیح ہو جائے گا تو یقیناً پھر وہ اس کے مطابق کچھ نہ کچھ سرگرم عمل ہوگے اپنے فرائض کو ادا کرنے کے لیے کمرکس لیں یہ دو تقاضے ہیں جن کے تحت پھر میں نے مطالع قرآن حکیم کا ایک منتخب نساب مرتب کیا پورے قرآن کو اصل میں تو قرآن تو وہی ہے سورہ فاتحہ سے سورة الناس کا ما بیلت دفتین قرآن نہیں ہے اس کا بدل کوئی شہ نہیں لیکن یہ کہ an introduction to قرآن قرآن سے ایک ابتدائی تعارف کے لیے ایک منتخب نساب جو تقریباً دو پارے کے لگ بگ بنتا ہے مختلف جگہوں سے کچھ ستیں کچھ آیات اور اس انتخاب میں پیش نظر یہی دو چیزیں کہ ایک تو دین کا ہمہ گیر تصور سامنے آ جائے دین ہے کیا اور نمبر دو یہ کہ دین کا قاضے سامنے آ جائے دین ہم سے چاہتا کیا ہے دین کا مطالبہ کیا ہے ایک شخص جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اسلام کو اپنے دین کی حیثیت سے قبول کرتا ہوں تسلیم کرتا ہوں اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے دینی فرائض کیا ہے ان دو مقاصد کو سامنے رکھ کر میں نے ایک منتخب نساب منتب کیا اب یہ بیس ماں سال ہے میری زندگی میں انیس سو پیسٹھ میں میں نے اس کام کا آغاز کیا تھا لاہور میں ہلقہ ہائے مطالع قرآن قائم کیے قرآن اکسٹری سرکلز اللہ تعالی نے کچھ خلق کا رجوع جو ہے یہ اللہ کی فیصلے کے قہت ہوتا ہے لوگوں کی توجہ ہوئی میرے درس میں اتوار کی چھٹی ہوتی تھی پاکستان میں اس زمانے میں تو اتوار کی صبح ایک درس ہوتا تھا بڑا ایسے شام کو ہفتے کا کوئی دن فارغ نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ بڑا درس مرکزی جو ہے وہ اتوار کی صبح کو ہوتا تھا پہلے مسجد خضرہ سمن آباد میں اور پھر مسجد شہدہ جو مال روڈ پر ہے لاہور میں سات سات سو افراد اس درس میں شریک ہوتے ہیں بڑی پابندی کے ساتھ یہ سات سو کا عدد اس لیے ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ ایک کتاب ایک روز ہم نے تقسیم کی اس درس میں تو معلوم ہوا کہ اس کے سات سو مسخے اس وقت لگے جو لوگ موجود تھے انہوں نے لیے یہ سارا کام میں کر رہا تھا تنہ تنہا نہ کوئی تنظیم نہ کوئی جماعہ نہ کوئی ادارہ بلکل اپنی ذاتی حصیت لیکن یہ کہ اس کے بعد جب ہم خیالوں کا ایک حلقہ پیدا ہو گیا تو پھر انیس سو بہتر میں یعنی سات سال بعد پھر میں نے مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور قائم جو لوگ اس کام میں میرے ساتھ شریک ہونا چاہے ساتھی بننا چاہے اس لیے کہ اب اس کام کو آگے ورانے کے لیے پیسہ بھی برکار ہے کتابیں چھپنی چاہیے اور یہ کہ اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے جو بھی مالی وسائل درکار ہیں وہ کسی فرد کا معاملہ ہوگا تو اس پر سو طرح کی اگلیاں اٹھیں گے ہو سکتا تھا اس سے پہلے میں نے اپنا دار و نشات قائم کیا ہوا تھا لیکن یہ کہ میں نے اب انجمن کے تحت وہ سارا کام دے دیا تاکہ یہ کسی فرد کی ملکیت نہ ہو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری مطبوعاتیں میرے کیسٹس سے ایک پیسے کی آمدنی مجھے نہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اول تو میری مطبوعات کا جہاں تک تعلق ہے انجمن خدام القرآن نے بھی اپنا اس پر کوئی رائلٹی اپنا کوئی حق تصنیف نہیں رکھا کھلی اجازت ہے جو شخص چاہے ان کو چھاپے بیچے یا ویسے ہی تقسیم کرے عام دین کی تبلیغ کے لیے ان کو ڈسٹریبیوٹ کرے کھلی اجازت ہے یہ ہمارے ہر کتابچے پر دکھا ہوا تھا انیس سو بہتر میں لیکن اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوا کہ قرآن جو کچھ بتا رہا ہے دین کے غلبے کی عملی جد و جہد اب محض ایک انجمن سے تو کام نہیں چلے گا اب ایک تنظیم درکار ہے جماعت درکار ہے ایسے لوگوں کی جو اپنا تن من دھن اس کے لیے لگانے کے لیے تیار ہو جائے جو اپنے آپ کو دسپلن میں دینے کے لیے تیار ہے جو سمعطات کے نظام میں آنے کو تیار ہو اس کے لیے پھر انیس سو پچھتر میں تنظیم اسلامی ہم نے قائم گیا جب تک میں تنہا کام کر رہا تھا اس تک میرا مطبی ساتھ کے ساتھ جاری تھا وہ حسرت مہانی کا بڑا پیارا شیر ہے کیا طرفہ طبیعت ہے کیا طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی ہے مشق سخون جاری اور چکی کی مشقت بھی تو میں مطبی کرتا تھا اور یقین بھی کر رہا تھا درس قرآن بھی تھا رساق بھی شائع کر رہا تھا دارالشاعت بھی تھا لیکن سن اکتر کے حج کے موقع پر میں نے فیصلہ کیا یہ فروری سن اکتر کی بات ہے کہ اب میری جتنی توانائیاں ہیں جو قوتیں ہیں جو صلاحیتیں ہیں وہ اب ہمہ تن ہمہ وقت اسی کام کے لیے مقف رہیں گی چنانچہ میں نے اپنے مطب کو بند کیا اور اس کے بعد سے اب تک میں نے پھر کوئی ایک منٹ بھی کسی معاشی جد و جہد میں سکتے باقی یہ ہے کہ اللہ تعالی صورت پیدا کرتا ہے رزاق وہ ہے اس نے آج تک کوئی تنگی نہیں آنے دی کوئی میرے لیے مشکل مرحلہ نہیں آیا اللہ تعالی امتحان آزمائش سے بچا کر رکھے اور آزمائے تو اس میں استقامت عطا فرمائے کہ وہ بھی صرف اسی کی توفیق سے انسان کسی امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے لیکن بارحال سن اکتر کے بعد سے یہ سن اب پچاسی ہے یہ سمجھ لیجئے کہ پندنوہ سال ہے کہ میری توانائیاں میرے اوقات میری جو بھی صلاحیتیں ہیں حقیر سی اللہ کی عطا کردہ وہ سب کی سب اسی کام کے لیے مقابل ہیں